دوستو میرے چینل نیو ایکسپرمنٹ آب گولڈ میں پرجا پتی آپ سب ہی لوگوں کا سواکت کرتا ہوں دوستو آج میں جو بات کرنے والا ہوں دوستو وہ مرکوری کے بھی سم بات کرنے والا ہوں پرانے جو رسوید ہوتے تھے وہ مرکوری سے کیسے سوان نمان کرتے تھے ٹھیک ہے آج دوستو میں ان کے ویسے میں آپ کو بہت اچھی جان کری دینے والا ہوں جو بیک تیس چیز کو سمجھ لے گا وہی دوستو اس مرکوری کو آگے کیسے یوز کرنا ہے وہ اس کو یوز کر پائے گا ٹھیک ہے دوستو مرکوری کا سمبال جو ہوتا ہے دوستو وہ ایچ جی ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کا جو سمبال ہوتا ہے سمبال جو ہوتا ہے وہ ایچ جی ہوتا ہے ٹھیک ہے دوستو اس میں جب سوان نمان کی بات آتی ہے تو سب سے پہلا جو اسٹیپ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مرکوری مطلب مرکوری کو پارد بھی کہتے ہیں پارد سودھن جب تک دوستو پارا شودھت نہیں ہوگا پارا شد نہیں ہوگا مرکوری کو آپ کہیں بھی یوز نہیں کر سکتے اتنا آپ سمجھ لیجئے دوستو ٹھیک ہے اب آپ مرکوری کو شودھن کیسے کروگا ہے نا ٹھیک ہے پہلے ہم اس کا آپ کو ویورنڈ دے دیتے ہیں اس کے بعد پہ ہم اس پہ بات کرتے ہیں پارا شودھن کے پہلا سٹیک ہوتا ہے دوستو اس کا پارا شودھن ٹھیک ہے دوسرا سٹیک ہوتا ہے ہوتا ہے دوسرا سٹیک ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سوارن بیج نرمان ٹھیک ہے سوارن بیج نرمان ٹھیک ہے دوستو چاو تھا جو سٹیک ہوتا ہے دوستو وہ ہوتا ہے سوارن بیج نرمان ٹھیک ہے دوستو اس کا پانچ باج سٹیک ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پارد اس کا پانچ باج سٹیک ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ ہوتا ہے گندھک گندھک جاران ٹھیک ہے ساتھوہ جو سٹیک ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کرامک کرامک شاران اور جب اس میں یہ سب پرکیا ہو جاتی ہے اس کے بعد میں اس میں وید مطلب یہ کسی بھی دھاتوں میں وید کر سکتا ہے اس میں اتنی طاقت آ جاتی ہے کہ کسی بھی دھاتوں میں وید کر سکتا ہے ٹھیک ہے کرامک اور سارن بھون آنے کے بعد اس میں اتنی طاقت آ جاتی ہے کسی بھی دھاتوں میں یہ بھید کر سکتا ہے بھید کر سکتا ہے ٹھیک ہے دوستو اب ہم چرچہ کریں گے کی پارد شوڈھن کیسے ہوگا ٹھیک ہے اس میں تو آپ ویسے انگل سے جو نکلا ہوا پارا ہوتا ہے وہ سب سے بیشت ہوتا ہے انگل کو مطلب جو سنگرپ ہوتا ہے سنگرپ کو ڈملیاں پارد شوڈھن کی بہت ساری پرکیجیاں ہیں ان میں سے جو مجھے اچھے لگی میں آپ نے لے کے آیا ہوں آپ کو اچھا رکھتا ہے تو آپ کیجئے ارنے تھنار کیجئے ٹھیک ہے دوستو اس میں جو ابرک شتو ہوتا ہے ابرک شتو سے پارا پون ستھائی پون روپ سے ستھائی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے ابھی تو ہم سورو سے بات کریں گے پارد شوڈھن تو پارد شوڈھن کیسے ہوگا سب سے پہلے دوستو اس میں نیمبو کا رس نیمبو کے رس میں آپ کو خرل کرنا پڑے گا دو یا تین دن نیمبو کے رس میں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو گیرو گیرو سینہ نمک دونوں کو ملا کے آپ کو تین دن خرل کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد گھرت کماری گھرت کماری گھرت کماری اور انگوری سرکہ انگوری سرکہ میں بھی آپ کو تین دن خوٹائی کرنا ہے ٹھیک ہے پھر لاشٹ میں جو ہے نیمبو کے رس میں نیمبو کے رس میں نیمبو کے رس میں تھوڑا سا نو شادر نو شادر ملا کے ملا کے آپ کو دوستو تین تین دن اس کی گھٹائی کرنا ہے تب جا کے یہ پارا شد ہو پاتا ہے یہاں تک اس کا سادھران شودن ہو جاتا ہے یعنی اس میں آپ اس پارا کو آگے رسائن میں اپیوک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب دوستو بات کریں گے پارا بھی بھکشی کرنا ہے نا کہ پارا بھوکا کیسے ہوگا تو دوستو اس میں کالا دھتورے کا بیج کالا دھتورے کا بیج کا بیج چترک مول چترک مول سے کر سکتے ہیں آپ اس میں شیندھا نمک ٹائٹرک ایسیڈ یہ ساری چیزوں کو ملا کے چاچھ اور پاس پاس جنگ گھٹائی کرتے ہو تو پارا آپ کا بھوکا ہو جاتا ہے یا کسی تیجا بھی چیز سے یا جس سے دودھ نکلتا ہو جیسے کنیر ہے کلیاری ہے وطسناب ہے وطسناب سے دیکھا ہے دودھ نہیں نکلتا لیکن یہ کافی جہریلی وہ ہوتی ہے جہریلی جڑی مطلب جہریلہ بودہ ہوتا ہے یہ اس سے بھی پارا بہت بھوکا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اب گھوٹنے کی پرکدیاں بہت لمبی ہوتی دوستو پندھرہ پندھرہ دن گھوٹا ہی کرنا پڑتا ہے تب جا کے پارا بھوکا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہاں تک پارا بھوکا ہو جاتا ہے یہ ہو گیا دوستو پارا شودھن اور پارا بھی بھوکشی کرن اس کے بعد بات کریں گے اپن شوان عبیج نرمان شوان عبیج نرمان دوستو کیسے کیا جاتا ہے شوان عبیج نرمان کی بہت سو سو پور دی جاتی ہے دوستو جب تک کہ خیتی میں ہم بیج نہیں ڈالیں گے تب تک پھشل نہیں ہوگی ویسے ہی پارا کو شوان بیج کھلایا جاتا ہے تب پارا آگے شوان بنا بنانے میں سکشم ہوتا ہے ٹھیک ہے دوستو یہ بھی پرکدیا آپ کو اپن میں پورا آپ کو لائن سے سمجھا ہوں گا اب اس پارا شودہ میں پارا بھی بھوکشی کرن ہو گیا دوستو ٹھیک ہے اب سوان عبیج نرمان شوان بیج کا پاچن دوستو سوان عبیج نرمان مطلب جب پارا کو شوان بیج کھلایا جاتا ہے تو پارا کا وجن نہیں بڑھتا دوستو اس میں ایک خاص بات ہے کہ پارا کا وجن نہیں بڑھتا ٹھیک ہے دوستو دوستو آج کے لئے اتنا ہی تھا اب اگلی ویڈیو میں آپ کو باقی اس کے بارے میں سمجھا جائے گا سوان عبیج نرمان پارا دستائی کرن سوان عبیج پاچن سوان عبیج نرمان سوان عبیج پاچن پارا دستائی کرن ان کے بارے میں آپ کو جان کری دی جائے گی دوستو ٹھیک ہے دوستو آج کے لئے اتنا ہی دھنے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کیا لق charm